بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر مجھے بات کرنے کا موقع دیا آپ نے بجٹ دو ہزار انیس بیس قومی اسیمبلی میں پیش ہو چکا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا پہلا بجٹ ہے جو کہ نہایت نامساد حالات اور مالی مشکلات کے دوران ترتیب دیا گیا ہے میں بجٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے چند ایک ضروری باتیں کرنا چاہوں گی جناب سپیکر میں گزشتہ کئی مہینے سے اسیمبلی میں ایک حرف بار بار سنتی ہوں جو کہ پروڈکشن آرڈر سے لے کر پروڈکشن آرڈر پہ ختم ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے پروڈکشن آرڈر سیاست کی ایک طالب علم ہونے کے ناتے میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی ایک زی شعور معاشرہ ہوتا ہے وہ جمہوریتیں جہاں پر کے کامیاب جمہوریتیں چل رہی ہیں وہاں پر پروڈکشن آرڈر سے پروڈکشن آرڈر تک جمہوریت کا حسن نہیں بلکہ وہاں پر کوئی بھی نمائندگان جب پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی ایککیزیشن ہوتا ہے وہ گلٹی نہیں ہوتے صرف الزام ہوتا ہے تو ان میں اتنی اخلاقی جرت ہوتی ہے کہ وہ اسطیفہ دے دیتے ہیں میں سمجھتی ہوں یہ ہے جمہوریت کا حسن اور موجودہ حکومت کے وزراء نے صوبے میں وفاق میں یہ مثالیں جو ہیں وہ عملن دی ہیں یہ ہوتا ہے جمہوریت کا حسن میری ادنا عقل کے مطابق اس کے علاوہ جناب سپرکر آپ کی توجہ چاہوں گی پاکستان جب بنا تو قائد عظم محمد علی جناہ نے پاکستان جس نظریہ کے اوپر بنایا وہ یہ تھا کہ ایک مملکت خدا داد جس میں مسلمانوں کو اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا حق ہو اور ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور کے اوپر اسلام مملکت پاکستان جو تھا وہ مارزی وجود میں آیا الحمدللہ ستائیس رمضان المبارک کو ہماری بد نصیبی ہے کہ جنہوں نے بنایا ان کو زندگی نے اتنی محلت نہ دی اور گزشتہ سات دہائیوں سے کسی بھی حکمران نے اس چیز کو فالو کرنا تو کجا سوچنے کے بارے میں بھی نہیں سوچا الحمدللہ اب جب موجودہ وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنائیں گے جو کہ ریاست مدینہ کے مارڈل پر ہوگی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم بحثیت مسلمان کے اس پر تنقید کا کیا جواز ہے یہ میری ناکس سکل سے باہر ہے اس کے علاوہ میں ضرور یہ آج ضروری سمجھتی ہوں کہ میں جناب وزیر آزم عمران خان صاحب کو تمام اپنے کولیگز کو کابینہ کے ممبران کو یہ مبارک بات دوں بڑے عرض و انکساری کے ساتھ بہت عرض و انکساری کے ساتھ کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ شاید ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ فاضل ممبران جو کہ اپوزیشن بینچز پہ ہیں انہوں نے آج ہمیں یہ کہہ کر مخاطب کیا کہ یہ جو ہیں ریاست مدینہ والے سبحان اللہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی بڑی بات ہے اور اللہ پاک شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ یہ جو ریاست مدینہ والے بہت شکر گزاروں میں جناب سپیکر اس بات کے اوپر اور انشاءاللہ جب نیتیں صاف ہوتی ہیں تو راستے بھی بنتے ہیں اور پاکستان انشاءاللہ یہ ریاست مدینہ کے موڈل کے اوپر ایک فلائی ریاست بنے گا انشاءاللہ جناب سپیکر ہماری سابقہ حکمرانوں نے اس ملک کو نہایت بے دردی سے لوٹا اور جمہوریت کو اس ملک میں انتقام کی صورت میں نافذ کیا گیا اور آج جب عوام ان کی کارستانیوں کی بدولت ان کو ٹھکرا چکے ہیں تو آج یہ مگرمچ کے آنسو بہاتے ہیں کہ اگر ہم ہوتے ہمیں موقع ملتا تو ہم یہ کرتے ہمیں موقع ملتا تو ہم یہ کرتے اور عوام کے غم میں یہ دبلے ہوئے جاتے ہیں یہ بات بھی میری سمجھ سے بالاتا ہے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ذریعے ڈالر کی کمی پیدا کی گئی اور مسنوعی طریقے سے الیکشن تک ڈالر کی قیمت کم رکھنے کے لیے کچھ ڈالر زائع کیے گئے اور بہت بڑا تجارتی خسارہ پیدا ہوا جو کہ انیس ڈالر سالانہ تک پہنچ گئے جب طریقہ انصاف کو حکومت ملی تو پہلے سال میں شدید مالی مشکلات درپیش تھی جن پر اس سال تین ارب قصود اور ایک ارب اصل ذر کی قسط مجد میں واجب الادا تھا جو کہ گزشتہ برس کے کل محصولات ذر کے برابر تھا یہ سب ایسے حالات میں ہو رہا تھا جبکہ پاکستان شدید بیرونی دباؤ کا شکار تھا ایف ای ٹی ایف کی تلوار ہمارے سر پر لٹک رہی تھی منی لانڈرنگ کی وجہ سے بلیک لسٹ ہونے کا شدید خطرہ تھا بیرونی دباؤ کا شکار تھا جنابی سپیکر ان لوگوں نے ہمیشہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے سرکاری امارتوں اور دفاتر کو آگ لگائی الڈی اے پلازا کو دوہزار تیرہ میں لہور میٹرو کا ریکارڈ جلانے کے لیے آگ لگائی بہت سی جانیں ضائع ہوئیں دیگر بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے اور بل آخر سی پیک اور راول پنڈی میٹرو کا حساب حساب کرنے کے لیے اسلام آباد کا نظر آتش کر دیا گیا جنابی سپیکر یہ ان کی بھول ہے کوئی بھی جرم جب کیا جاتا ہے وہ پنکتا ہے آگ لگانے سے ریکارڈ جلانے سے کبھی بھی شواہد اور ثبوت ختم نہیں ہوتے تاریخ لکھتی ہے یہ سب چیزیں اور تاریخ دھوراتی ہے یہ سب چیزیں وہ شواہد جو ہیں وہ بے شک ان کے مطابق جل گئے ہوں گے لیکن ایک تاریخ رکم ہو چکی ہے جذبہ حب الوطنی اور قومی قوت ایمانی سے سرشار تحریک انصاف کی قیادت اس مایوس قوم کو امید کی قرن دکھا رہی ہے اس قوم کے پڑے لکھے اور سمجھدار شہری خصوصا نوجوان تاریخ انصاف کا احساسہ ہیں الحمدللہ ہم ایک ایسی قوم تشکیل کر رہے ہیں جو کہ دوست اور دشمن کی پہچان کر سکے اور اپنے حکومت کے لیے لڑے اور کسی بھی چلاک لٹیروں کے ہاتھوں جرگلمال مستقبل میں نہ بنے جناب سپیکر پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اس ملک خدا داد نے قیامت تک قائم رہنا ہے انشاءاللہ جو اس ملک کا برا سوچے گا وہ مٹ جائے گا در حقیقت یہ ملک اسلام کا قلعہ بننے جا رہا ہے انشاءاللہ جو اس ملک کا وفادار ہوگا اور اس کی خدمت کرے گا وہ دنیا و آخرت میں سرخ روح ہوگا موجودہ بجٹ کے اہداف کو اس وطن عزیز کے مفادات اور پیسوئی قوم کو ہر ممکن ریلیف دینے کے لیے بنائے گئے ہیں عوامی مفادات اور ملکی ترقی کے اہداف کو ہر ممکن حد تک اس بجٹ میں سمونے کی کوشش کی گئی ہے جس کی مثال ہے احساس پروگرام اور ترقیاتی بجٹ کے اہداف کچھ اس طرح سے ہیں چیدہ چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی کیونکہ یہ بجٹ سپیچ ہے کل حجم نو سو اکاون عرب جس میں ایک سو ستائیس عرب بیرونی کرزہ اور دو سو پچاس عرب کی نرجی سرمایہ کاری شامل میں چیدہ چیدہ باتیں جی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اس کے علاوہ زراد کے لیے اور کشمیر گلگل بلکستان کے لیے میں مخصر کر کے اب بات کر رہی ہوں اور احساس پروگرام کے تحت جناب سپیکر بیواؤں اور جتیموں کے لیے کفالت کا انتظام ہے ایسے بیماروں کے لیے جو اپنی علاج نہیں کروا سکتے ان کے لیے صحت انصاف کارڈ ہے جس کی کہ سات لاکھ بیس ہزار روپیہ سالانہ اور تقریباً چھے کروڑ لوگوں کو یہ دیا جائے گا کمزور اور خوراکی کمی کا شکار لوگ جو ہیں ان کو اس میں ترجیح دی گئی ہے معذور افراد کے لیے ویلچئر سماتی آلہ اور دیگر اشیاء کے ساتھ انصاف کارڈ جو کہ سرکاری ہسپتالوں میں ترجیح پر معذور افراد جو ہیں ان کو علاج کی سہولیات دو پرسٹ کوٹا ملازمتوں میں ایک پرسٹ کوٹا سرکاری رہائشوں میں اور دو پرسٹ کوٹا نیا پاکستان اور معذور لوگوں کے لیے ایک قانون سازی کی جا رہی ہے جو کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق اور خصوصی افراد کی لیے ایک پالیسی کے مطابق ہے جناب سپیکر میں نے اگر یہ بات نہ کی تو ایک تشنگی سی رہ جائے گی ہم جب یہاں پر آ گئے ہیں اور ہم ایک وفاق اور ایک فیڈریشن کی علامت آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے جو کہ ہمارا ایک چھوٹا صوبہ ہے اور جس وقت کے جی عبادی کے لحاظ سے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ادھر ڈپریویشن ہے میں بالکل اگری کرتی ہوں جب آپ اس ایوان میں آئے آپ اپنا حلقہ جیت کر آئے آپ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں تو یہ کہا گیا کہ جب آپ کو یہ اہم ذمہ داری دی گئی تو آپ پورے ایوان کے سپیکر ہیں آپ پورے ایوان کے ڈپٹی سپیکر ہیں وزیراعظم پوری پاکستانی قوم کے وزیراعظم ہیں ہم میمبران ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم پوری پاکستانی قوم کے میمبران ہیں میں اس چیز کو بالکل ڈینائی نہیں کرتی کہ جن حلقوں سے ہم آئے ہیں ان لوگوں کی ہمارے اوپر بھاری ذمہ داری ہیں جن ظلوں سے ہم آئے ہیں جن صوبوں سے آئے ہیں ہم ان لوگوں کا جواب دیں لیکن جناب سپیکر ہم بحیثیت قوم اور اس پاکستان کی عوام کے میمبران جو ہم نمائندگی کر رہے ہیں ہم اس کو پیش نظر رکھیں تو ہمیں ایک وفاقی علامت بن کر بات کرنے چاہیے کیا کہ گلگل بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ میرے پاکستانی نہیں ہیں کیا کہ سندھے جو لوگ پیس رہے ہیں جو کچھ ان کے آج حالات ہیں کیا میرا دل اس کے لیے تکلیس محسوس نہیں کرتا کیا کہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ میرے پاکستان کے لوگ نہیں ہیں یہ سب میرے پاکستانی ہیں اور میں بحیثیت قومی اسیملی کی میمبر سمجھتی ہوں کہ مجھے ان سب کا خیال رکھنا ہے مجھے ان سب کے لیے آواز اٹھا دیئے اور وزیراعظم کو بھی اس چیز کا مکمل ادراک ہے بہت شکریہ